بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولٹک عالم میں خوش آمدین پیش خدمت ہے تلت حسین کا عالم حالات کی ستم زریفیاں حالات کی ستم زریفیاں کیا غضب دھا رہی ہیں امریکہ جو پچھلے سو سالوں سے دنیا کے تقریبا ہر خطے میں عوامی انقلاب کے نام پر بزریا جمہوریت اپنا سروسوخ بڑھانے کا مائر سمجھا جاتا تھا اب عوامی احتجاد کی گرفت میں ہے جو عوامی تحریکیں اس نے اپنے ناپسندیدہ حکمرانوں اور نظریات کو تحس نحس کرنے کے لیے تعاون اور مادی مدد سے پروان چڑھائیں اب ایک اور شکل میں خدر و پودے کی طرح اس کے دامن میں اگرہی ہیں اراغ، لیبیا اور درجنوں دوسرے ممالک میں تاریخ کو تبدیل کرنے والے اور اندرونی خلفشار اور بدامنی کو مقبول آواز کا درجہ دینے والے اپنے شہریوں کے ہاتھوں لوٹ مار اور بدامنی پر کفے افسوس مر رہے ہیں جو اچھے بھلے ممالک کے چلتے ہوئے ادارے تلپٹ کر کے نئے تجربات کی مندی لگاتے تھے اب مختلف ریاستوں میں پولس جیسے قانون نافذ کرنے والے محکمے کو ختم کرنے کی تحریک کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لینن اور سٹالن کے مجسموں کو گرتا دیکھ کر سکون محسوس کرنے والا برطانیہ اب چرچل کی یادگار کو بچانے کے لیے سرطور کوششیں کرتا ہے جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو افریقہ سے غلامی کے کاروبار کی بھی چڑھایا اور نسل در نسل در نسل ان کو جانوروں سے بدتر حالت میں رکھا وہ اب الڈے قدم بھاگتے ہوئے رحم آمن اور آشتی کی اپینے کر رہے ہیں کیا نیا زمانہ ہے کیا ستم زریفی ہے اور کیا مقافات عامل ہے وہ ٹرمپ اور جانسن جو ہر کسی کو اپنے ممالک سے سیکھنے کو کہتے تھے اب اپنی امام کو دوسروں کی مثالیں دے کر محذب رہنے کی صدا کرتے ہیں ٹرمپ کا تو سیاسی بیڑا غرق ہو ہی گیا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہار گئے تو کوئی اور کام کریں گے سیاسی زتم زریفیوں کے اس موسم نے صرف مغرب ہی میں دیرے نہیں ڈالے ہمیں ایسی مثالیں اپنے ملک میں بھی مل رہی ہیں انہونیاں جو کسی کے وہم و گمہ میں نہ تھی اب ہر دوسرے روز سامنے آ رہی ہیں کچھ مسالے دار چٹکلوں کی طرح اور کچھ ایک خاموش قدرت کے انصاف کی مانت جو نیب کی طرح پریس ریلیز کا مرہون منت نہیں ہوتا بس ہو جاتا ہے جب ہو نہ ہوتا ہے بسا اوقات ایسے ہوتا کہ اس کے ہونے کے بعد پتا چلتا کہ کیا ہوا ہے جہنگیر ترین اس کی زندہ مثال ہے پچھلے چند سالوں میں عمران خان اور ان کی جماعت کے روح روان اور سب کے ماہی باپ نے سیاست کے ہر حالیہ طفان میں اپنا حصہ لانا بلکہ چند ایک طفانوں جیسے کہ دھرناون اور پھر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کا لائے عمل اپنے ہاتھوں سے تردیب دیا نواز شریف کی سیاست کو ختم کر کے ان کو ملک بدر کرنے سے لے کر ان کے کاروبار اور اگلی نسل کے تمام دروازے بند کرنے کے پلان میں پاکستان کے اس امیر ترین شخص نے جو قلیدی گردار ادا کیا وہ سب پروازے ہیں شریفوں کی چھٹی فوج سے ان کی مکمل کٹی اور اپنے مکمل راج کا بندوبست کرنے والے جہنگیر ترین آج کل ان تمام الجنوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن میں نواز شریف کو اٹکایا تھا جس ملک میں نواز شریف کو پاکستان سے نکلوا کر جلوطنی کی زندگی کے ضرورانی تھی اب جہنگیر ترین بھی اسی ملک میں بما اہل و ایال موجود ہیں جن الزامات کی تحقیقات کے خاطتے کھول کر اپنے مخالفین پر زمین تنگ کرنی تھی اب ویسے ہی الزامات ان کے سر تھوپے جا رہے ہیں یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ تمام نظام جس کو جہنگیر ترین نے اس امید پر کسانوں کے خون پسینے اور چینی کے پیسوں کو بروے کار لا کر ترطیب دیا تاکہ وہ مزید طاقتور ہوں اب انہی کے گلے بڑھ چکا ہے سیاست میں سے عدالت نے نکال دیا پارٹی سے پارٹی والوں نے اور اب کاروبار میں احتساب کے اس عمل نے چھاپا مار دیا ہے جس کی بدترین مثالیں بھی اس وجہ سے سارا آنکھوں پر رکھتے تھے کہ اس کا نشانہ دوسرے بن رہے تھے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہنگیر ترین مجرم ہے یا اس نے اس ملک کے عوام سے وہ ہاتھ کیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے آج کے پاکستان میں الزام لگا کر مجرم بنانے اور مقدمے کے بغیر سزا دینے کا رواج عام ہے چہنگیر ترین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن یہ سب کچھ ان کی جماعت کے ہاتھوں ہی ہو رہا ہے وہ جماعت جس کو وہ اپنے جہاز کی سیٹ پر بیٹھ کر موبائل سے چلایا کر دے دی سیتم زریفی کی دوسری مثالیں بھی اتنی ہی حیران کن ہیں ایک ایسی حکومت جس کو ملک کی معیشت کو بے مثال بنانے کے لیے لائے گیا تھا اب خود مان رہی ہے کہ دیوالیا نکل گیا ہے سب کچھ کرونا کے ماتھے تھوپ کر پریس کانفرنس کے دو گھنٹے تو نکالے جا سکتے ہیں لیکن دو سال میں پانچ شہر یا سات کے قریب جیڈی پی کی ترقی کو مائنس پوائنٹ فور پر لانے کے عمل کا معاملہ اس وبا سے الگ کہانی اسی طرح پاکستان کو بھمڑ سے نکالنے کا پروجیکٹ جس کے ذریعے قائد آزم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تکمیل ہونی تھی اب ملک کو ایسے نکتے پر لے آیا ہے کہ عزت سے بجٹ بنانا ناممکن ہو گیا ہے مانگے تانگے کی چادر کبھی سر سے اتر جاتی ہے اور کبھی جسم کٹنوں تک ننگا ہو جاتا ہے امور ریاست چلائیں تو امور حکومت رک جاتے ہیں امور عوام کی تو بات ہی نہ کریں ان کا صرف نام استعمال ہوتا ہے اصل میں امور عوام کی وہی حیثیت ہے جو بجٹ میں صحت اور تعلیم کی رقم یعنی کام ترین تمام ستم زریفیوں کی نانی کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں حالات کابو میں ہیں اور ملک کی سمت بالکل درست ہے ہمیں یہاں بابر کروایا جا رہا ہے کہ ملک میں بہترین فیصلہ سازی ہو رہی ہے اور ہمارا مستقبل روشن ہے یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے گھر کو آگ لگا کر رہات سینکتی ہوئی یہ کہی کہ اس نے جاڑے سے بچنے کا زبردست انتظام کیا ہے